دوستو میرے ویفر جبتی آپ کا اپنے ایٹوپ چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے بجاج بوکسر بائیک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی کلچ پلیٹ ریپلیسمنٹ کی کیسے اس کی کلچ پلیٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے یا کلچ پلیٹ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو دو کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ بوکسر بائیک کا کلچ پر رہا ہے کلچ پر کے اندر کی سائٹ ہمیں کلچ پلیٹ کپٹنگ کرنی ہوتی ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کی نیو کلچ پلیٹ ہے اور یہ اس کی حول کلچ پلیٹ ہے جو کافی بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے اس لئے نیو کلچ پلیٹ کو میری پلیٹ کرنا ہوگا اور کلچ پلیٹ کے ساتھ اس کے سینٹر کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں دیکھیں سینٹر کے اگر پرائز کی بات کریں تو پرائز اس کا چوہسن سے دکھا گیا ہے دیکھیں اس کے انبوکچنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کے کلچ کا ہف ہے ہف کی کنڈیسن پہ ہی ہے اس لئے اونلی سینٹر کو چینج گیا ہے یہ دیکھیں سینٹر میں زیادہ دھاریا بنی ہوئی ہے اس لئے سینٹر کو ہمیں چینج کرنا پڑا ہے اس لئے سینٹر کلچ پلیٹ کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کی پریسر پلیٹ ہے پریسر پلیٹ کو ہمیں یہاں پر اڈجیکٹ کرنا ہوگا ہے اس کے بعد ایک کلچ پلیٹ کو لگانا ہوگا اور اس کے بعد ایک پریسر پلیٹ کی پٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی دوست اس میں تین پریسر پلیٹ اور چار کلچ پلیٹ دی گئی ہے تب ہی پلیٹوں کی فٹنگ ہمیں کلچ آپ کے اندر کی سائٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آجتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کے کلچ کے سینٹر کو ہمیں ایڈجیکس کرنا ہوگا اس لیے کلچ سینٹر کو ایڈجیکس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کلچ سینٹر کافی اچھی طریقے سے ایڈجیکس کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے کلچ کو ٹورے کے اندر کی سائٹ ہمیں اس کے کلچ کے ہپ اور سینٹر کی فٹنگ کرنی ہوگی تو چلیے فٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو اتاتے ہیں یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کی جو فٹنگ ہے وہ یہاں پر آچکی ہے ایک کلچ پلیٹ کو ہم نے اس والے خانچے میں ایڈجیکس کیا ہے اور تین کلچ پلیٹ کو ہم نے یہاں پر رکھا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ ایک وارسل کو ہمیں ایڈجیکس کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس میں وارسل ٹائپ نٹ دیا ہوتا ہے اس نٹ کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی انیس نمبر کا نٹ ہے دوستو انیس نمبر کے گھٹکے کی سائٹہ سے کافی اچھی طریقے سے ہمیں سکیپٹنگ کرنی ہوگی دیکھیں نٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کلچ پولر کی ہمیں سائٹہ لینی ہوتی ہے کلچ پولر کو ہمیں کلچ سینٹر کے اندر کی سائٹ یہاں پر ایسے کر کے لگانا ہوگا اور اس کے بعد انیس نمبر کے گھٹکے کی سائٹہ سے اس کے نٹ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا تو چلی نٹ کو ٹائٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو نٹ کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد گوشفے کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا اور اس کے ویل پولر کو ہمیں باہر نکالنا ہوتا ہے یہاں پر اس کے سپرنگوں کی ہمیں اٹھٹنگ کرنے ہوگی یہ اس کے کلچ کے سپرنگ دیے گئے ہیں یہ دیکھیں سب ہی کھانچوں میں ایک ایک سپرنگ کو ہمیں اٹھجیٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سب ہی سپرنگوں کی اٹھٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا پلیٹ دیا گیا ہے اس پلیٹ کو ہمیں یہاں پر اٹھجیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بولٹوں کی ہمیں پچنگ کرنے ہوگی دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کے آٹھ نمبر کے بولٹ دیے گئے ہیں سبھی بولٹوں کو ہمیں اس کے ویل کے اندر کی سائٹ اڈجیسٹ کرنا ہوگا اور آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل کی سائزتہ سے کافی اچھی طریقے سے انکیفٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں سبھی بولٹو گفٹنگ یہاں پر آچکی ہے اس کے بعد آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل کی سائزتہ سے اس کے بولٹو کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے اڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیے بولٹو کو اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل دی گئی ہے اس کے سائزتہ سے اس کے بولٹو کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں آمنے سامنے کے بولٹو کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کی سپرنگوں کی تڑ کو ہمیں سیٹ بیٹھانا ہوگا اور اس کے بعد بولٹو کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں سپرنگوں کی پٹنگ کافی اچھی طریقے سے اچھکی ہے اس کے بعد اس کے بولٹو کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں سبی بولٹو کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو سبی بولٹ کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکے ہیں اور جو کلچ پلیٹ کی پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کے ویل کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا ویل کو اڈجیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک کارٹر کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ پرے ہیں یہ اس کے ویل کا کارٹر دیا گیا ہے اس کارٹر کی ہٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس کے ویل کو ہمیں یہاں پر اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کا کلچ کا ویل دیا گیا ہے کلچ ویل کی ہٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوتی ہے کارٹر کی فٹنگ ویل کے اندر کی سائیڈ ہول دیا گیا ہے ہول میں کارٹر کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں ویل کی جو فٹنگ ہے وہ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کا 19 نمبر کا نٹ لیا گیا ہے اس نٹ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور 19 نمبر کی ایک اٹھکے کی ساہیتہ سے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا تو چلیے ویل نٹ کو ٹائٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویل نٹ کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اور اس کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا پلیٹ دیا گیا ہے اس پلیٹ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے اندر کی سائیڈ اس کے بولٹوں کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوگی دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی ویل کی پلیٹ کے بولٹ دے گئے ہیں سبھی بولٹوں کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی سائیتہ سے کافی اچھی طریقے سے انہیں ٹائٹ کرنا ہوگا تو چلیے بولٹوں کو ٹائٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بولٹوں کی فٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی سائیتہ سے اس کے بولٹوں کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا ہے یہ دیکھیں ویل کے بولٹوں کی جو فٹنگ ہے وہ کاکش طریقے سے آ چکی ہے دوستو جو کلچ پلیٹ کی فٹنگ ہے وہ کاکش طریقے سے آ چکی ہے یہاں پر اس کے بیرنگ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے کلچ کا بیرنگ دیا گیا ہے کلچ بیرنگ کیفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنے ہوگی تو چلیے کلچ بیرنگ کیفٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلچ بیرنگ کو ایسے کر کے یہاں پر ہمیں لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے کلچ کے پینل کو ہمیں لگانا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کے کلچ کا پینل ہے کلچ پینل کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی تو چلیے کلچ پینل کی فٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کے کلچ کی تھسی دی گئی ہے کلچ تھسی کو ہمیں یہاں پر اڈجائج کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ ہلکے انبونڈ کا ہمیں یوج کرنا ہوگا جس سے کی اوئل لکیجنگ کی پروگلم نے رہے یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اینبون 696 ہے اس کی صحیحتہ سے اس کی اوئل لکیجنگ کی پروگلم کو ہمیں سول کرنا ہوگا یہ دیکھیں اینبونڈ کافی اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد اس کے کلچ کے پینل کی پٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر اس کے کیساپٹ کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور ایسے کر کے اس کے کلچ پینل کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں کلچ پینل کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے کلچ کے پولٹوں کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا آٹھ نمبر کے پولٹوں کی ہمیں کلچ کے پینل میں پٹنگ کرنی ہوتی ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ کرے ہیں یہ اس کے کلچ پینل کے بولٹے گئے ہیں سبھی بولٹوں کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل کی ساہتہ سے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا دوستو جو بجاج بوکشر بائیک کے کلچ پلیٹ ریپلیسمنٹ کی فٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرپیا کر کے ہمارے چینل کو لائک سر کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی والا بٹن جور دبائے جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ 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 شکریہ